ہمارے پوری برادری میں کوئی آٹھ دس خواتین ہی شریف پردہ کرتی ہیں کل ہمارا شادی میں جانے کے اتفاق ہوا تو وہاں ہمارے لئے مکمل پردے کا انتظام تھا لیکن پھر بھی اکثر مرد خواتین کے ہال میں آ ہی جاتے ہیں ایک عالمہ باجی نے بتایا کہ ہماری تو پوری کاؤسٹ ہی ایسی ہے ہر جگہ مرد آ جاتے ہیں تو ہر جگہ کیسے بائیکاٹ کریں لہٰذا اپنے نیت عمر بالمعروف کی کر کے وہاں مکمل پردے کی پابندی کر کے جایا جا سکتا ہے آپ حضرات کی کیا رائے ہیں جو آپ کی صورت ہے وہ تو جائز ہے کیونکہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر جن کی شادی ہیں انہوں نے تو پورا پردے کا احتمام کیا لیکن پھر بھی رشتہ دار جو ہے وہ پوری طرح بات نہیں مانتے اور شادی کے دن ہر ایک کنٹرول نہیں ہوتا تو کوئی ایک آدھ اندر بھی کچھ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ گھر والوں کی طرف سے بیدین ہی نہیں ہے انہوں نے مکس کیدرنگ نہیں رکھی ہے انہوں نے بے پردگی نہیں رکھی ہے اور انہوں نے آپ کا خیال کیا ہے اور آپ نے بھی خیال کیا ہے تو یہ تو جائز صورت ہے بیچ میں کوئی گڑ بڑ کرتا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے لیکن یہ جو دوسری صورت انہوں نے بیان کی کہ کیونکہ سب جگہ الٹی گنگا بہ رہی ہے تو اب ہم کہاں کہاں پر بائیکارٹ کریں گے تو یہ اصول ٹھیک نہیں ہے بات یہاں پر بائیکارٹ کی ہے ہی نہیں ہم تو کوئی بائیکارٹ نہیں کر رہے بلکہ ہم تو گناہ سے بچ رہیں گناہ سے بچنے کو بائیکارٹ کہنا غلط ہے کیونکہ اگر بائیکارٹ ہے اس کا مطب Painter آپ ویسے ان سے کٹ جائیں گے ویسے تو نہیں کٹ رہے اس مجلس میں نہیں جا رہے تو اس مجلس میں اگر کوئی گناہ کی مجلس ہے اور گناہ کی مجلس کے اندر آپ کو اس مجلس یعنی گناہ کی حالت میں شرکت کرنی پڑے گی تو یہ آپ کے لئے جائز نہیں ہے کسی کے لئے بھی جائز نہیں یعنی عالمہ کے لئے بھی جائز نہیں ہے غیر عالمہ کے لئے بھی اور عالمہ کے لئے یہ صورت اگر مطلب اس کو جا کے پتہ چلے تو بھی اس کو وہاں سے واپس آنا چاہیے تو اس لحاظ سے یہ بائیکارٹ نہیں ہے یہ تو گناہ سے بچنا ہے جو ہر ایک کے اوپر فرض ہے تو اس کو اس کا اعتمام کرنا چاہیے باقی اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ کوئی محسوس کرے گا تو آپ کچھ دن پہلے چلے جائیں پہلے جا کر ان کو بتا دیں ہمارا بہت ارادت تھا لیکن ہم اس ویسے نہیں آ پا رہے تو ہم پہلے ہی آ گئے ہیں اور آپ کو کوئی حدیعہ بھی لائے ہیں تو جو ان کے دل میں تھوڑی بہت تنگی ہوگی وہ انشاءاللہ اس سے دور ہو جائے